بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمده و رسولی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستب اللذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادِ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَزَعُوْ بِهِ آخَرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جلا ڈالی جی تم نے کشتیاں ان لس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے تین سو تیرہ چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے امی مر کر حیاتی جاویدہ پانے کا وقت آیا سنو وہ روزہ ادھر سے ایک آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں اور میرے ہم نشی چل کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارہ نہیں بات پھولوں کی ہوتی تو سہلے تھے ہم اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں جب بھی حل چمن کو ضرورت بڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹیں پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہمارا تمہارا نہیں ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک غیرتو غیر ہیں غیر سے کیا گلا میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں دل کو بہلاؤں کیسے شبی حجر میں دل بہلنے کا کوئی سہارہ نہیں رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں میرا ذوقی نظر آزمہ لیجیے گرہ و بجلی گرانا گرا لیجیے میں بھی نکلا ہوں گر سے یہی سوچ کر یا تو نظرے نہیں یا نظارہ نہیں ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں لکا ذاکرہ لکا راہبہ لکا متوہ لکا مخبتہ الیک اوہا ہم منیبہ رب تقبل توبتی وقص الحوبتی وآجب دعوتی وسبد حجتی وستد لسانی وحد قلبی وصلل سخیم وتصدری ان اللہ وملائکتہ یسنون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ پڑو اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد وعلیم محمد کما صلیت علیہ ابراہیم ولا علیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلیم محمد کما بارکت علیہ ابراہیم ولا علیہ ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا الالیم الحکیم موزز علماء کرم حضرت مولانا وقاث صاحب مولانا سید الزمان صاحب ہمارے دوست جناب کاری وقار حمد صاحب اور ریاض خان کچھ اور نہ بھی لکھیں لیکن انہوں نے پاؤں سے لکھیں سمجھ نہیں آرہا باہر ہر تمام علماء اکرام اور جائے مسجد مہاندری میں تشریف رکھنے والے انتہائی قابل احترام بزرگ اور دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لئے بہت زیادہ خوشی کی بات کہ آج آپ کے ساتھ ایک اجتماعی ملاقات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہو جائیں گی جو میری لئے بھی نجات کا ذریعہ ہوگا اور آپ کے لئے دعا فرماؤں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیف گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک دو وعدے لینا چاہتا ہوں ایک وعدہ تو آج کا موضوع ہے اور دوسرا وعدہ وہ میرا موضوع ہے آج کا موضوع یہ ہے کہ چند بچوں نے قرآن یاد کیا ہے قرآن عظیم الشان کتنے بچے ہیں چار بچے ہیں ان کے نام دیتے حافظ نظیم تو نہیں ہے یہ نام تو نہیں سامنے والے یہ بچے چار اور انہوں نے یاد کیا ہے اکیڈمی میں اسلامیہ پبل سکول اینڈ القرآن اکیڈمی یہ مولانا سحیل صاحب کی نگرانی میں یہ اکیڈمی چلتی ہے مولانا سحیل صاحب مستند اور جید باصلاحیت عالم ہیں اور ہم ایک عرصے سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دین کی خدمت کرو دنیا کی خدمت کرنے کیلئے اور کزن بوت تو چلو اس طرح اکیڈمی کے انوان سے انہوں نے ایک کام شروع کیا ہے اور بچے بن گئے ہیں حافظ قرآن حافظ محمد سعد حافظ فیضان علی حافظ محمد انس اور حافظ عثمان علی ان چار حفاظ نے قرآن مجید یاد کیا ہے تو میں قرآن کی عظمت پر بات کروں گا تو آخر میں اس کا نچوڑ یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچوں پر قرآن یاد کراؤ مولانا بحید الزمان صاحب مقاری عبد الرحیم صاحب کدھر ہیں ان کو ادھر ہونا چاہیے تھے اپنے بچوں پر قرآن یاد کراؤ تو ہمارے سامنے تین قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک سفید داڑی والے تو ان کے بچے تو اڑ گئے اب ان کو فضیلت سنائیں گے تو ان کے سر کے اوپر سے گزرے گی موقع پر تو سنائی نہیں کسی لوگ ان کے لیے یہ ہے ضعیف لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے پوتوں پر قرآن یاد کراؤں اور جن لوگوں کے اپنے بچے ہیں تو وہ زکاة سمجھ کر ایک بچے کو حافظ بنایں بچوں کی زکاة ہوتی ہے اور اگر بچوں کی زکاة آپ نہیں ماندے تو اپنے محلے میں گاؤں میں دیکھو کہ ایک جوڑا میڈیکل فٹ ہے اور بچے نہیں ہو رہے ہیں کوئی آدمی گومن میں نہ آئے کہ بچے میں پیدا کر دوں خدا کی قسم نہیں پیدا کر سکتا بچہ پیدا کرنے والا کون اتنا بڑا مجمع ہے آواز اے سی آئی جیسے ڈرے ہوئی لوگ بچہ کون پیدا کرتا ہے کوئی سمجھتا ہوگا کہ شادی کا جوڑا بچہ پیدا کرتا ہے تو آپ ان کو بتاؤ بچہ کون پیدا کرتا ہے ماں نہیں پیدا کرتا باپ نہیں پیدا کرتا یہ اسباب ظاہری ہے حقیق کی سبب اللہ اب اگر کسی کے پانچ بچے ہیں تو ایک زکاة اور چار بچوں پر آپ سکول پڑھاؤ کسی کے چار ہیں تو ایک زکاة میں اور تین پر آپ سکول پڑھاؤ کسی کے تین ہیں تو ایک زکاة میں دو پر سکول پڑھاؤ اور کسی کا ایک ہے ایک ادھر ایک ادھر تو جو سفید ریشیں بزرگ ہیں اب ان کے بیٹے اب نہیں ہوں گے تو یہ اپنے پوتوں کے بارے میں رائے بنائیں کہ ان کا پوتا حافظ قرآن ہو اور جو بچے جو خود والد ہیں اس عمر میں ہیں کہ ان کے بچے ہو رہے ہیں تو وہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں اور جو نوجوان غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی نسخہ ہیں اب وہ ہاتھ اٹھائیں گے کہ میں اپنے بچے پر قرآن پڑھاؤں گا تو بچے ہیں ہی نہیں کدھر پڑھاؤں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آئندہ کے لیے ارادہ کریں کہ جب میرا بچہ ہوگا تو ہم اس کو حافظ قرآن بنائیں گے اب جتنے لوگ بیٹے ہیں وہ یا تو ضعیف ہوں گے یا نوجوان ہوں گے یا درمیانی عمر والے ہوں گے سب کیلئے چانس تو ہے جب تک سانس ہے تو چانس ہے سانس نہیں تو چانس نہیں تو نحاضر بہت شوق کے ساتھ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے سارے جو نظر آرہے وہ بھی اور جو نظر نہیں آرہے وہ بھی ہاتھ اچھی درہ کھڑا کرو شیطان کی کمر توڑو جزاکم اللہ خیرہ اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جس طرح بھی سیدو زمان صاحب نے گاہ کہ اللہ تعالی نے مجھے دنیا میں مشہور کی آہیت خطب نبوت کے حوارے سے تو میں اپنا سودہ بیچتا ہوں ہر جگہ بیچتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خطب نبوت کی باتوں سب لوگ کرتے ہیں پھر آگوں کیوں پکڑ دے میں نے کہے تو فوجیوں سے پوچھو میں نے تو فوجیوں سے نہیں کہا کہ مجھے پکڑو میری خواہش ہے مجھے تو جیل بہت برا لگتا ہے اب ان سے پوچھو کہ کیوں پکڑ دے ہو بھئی گالی تو نہیں دیتا اللہ کا شکر ہے مجھے فخر ہے مجھے پانچ دفعہ جیل جانا پڑا اور میرا فخر ہے بہت خوشی ہے کہ میں ووٹوں میں کھڑا ہوتا ہوں جیت جاتا ہوں یہ فوجی میرا نصیجہ تدبیل کر لیتا ان کو میں مودی نظر آتا ہوں شرم نہیں آتی سکتا اگر میں جیت کے اس عملی میں گیا بھئی آپ کے کیا مشکل کیا ہے تین دفعہ میں نتیجہ تدبیل کیا دو آزار دو میں دو آزار سترہ میں تیرہ میں اور دو آزار اٹھارہ اور ایک دفعہ مجھے چار مہینے کے لیے ذل بدر کیا میں نے چار مہینے کستان میں گزارے وہ جو آج گل بیمار ہو گیا ہے لال مسجد کا قاتل پروز مشرف کے دور اب وہ آئے گا اور یہ اس کو سلامی پیش کرے گی تو بچوں کو کیا ہوگا ایک سیٹھ تھا وقار جج تھا اس نے کہا اس کو ٹی چوک پہ ہلٹا کر کے لٹکا ہو جوان کا بیٹا تھا انہوں نے مار دیئے کرونا میں خیر ہے بات تو وہ کر گیا اور اگر ایک باہر مر جائے پھر اس کی لاش کو لٹکا ہو عبرت کے لیے بہت ضروری ہے ادھر ان کے لوگ بیٹھے ہوں گے لکھیں گے انہوں کو کہتا ہوں مشرف کو نہیں لاؤ اور لاؤ تو پھر ڈیڑ چوٹ کے میں تم نہیں لٹکا ہو کہ ہم لٹکائیں گے ہمارے بچوں کا قاتل ہے مانڈری سے ان کو اچھی طرح آواز سمجھائے گی انچی جگہ ہے نا فورن جائے کانوں میں آواز ہمارے ملک کے حکمران چور ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی چور نہ ہو ہمارے ملک کے حکمران چور ہیں ہمارا حکمران کون ہوتا ہے ہمارا حکمران ہوتا ہے صدر وزیراعظم جرنیل چیف جسٹس یہ چار لوگوں کا ایک اجتماع ہے آج کا حکمران کل کا حکمران پرسوں کا حکمران آنے والے کل کا حکمران یہ سب چور ہیں وہ جو کہتا تھا میں فرشتہ ہوں وہ بھی فرشتہ نہیں رہا یہ مال قوم کا ہوتا ہے یہ جیب میں ڈال تو یہ تاکتر ہو جاتے ہیں مال دار قوم غریب ہو جاتے ہیں پھر یہ روزمرہ کے معمولات چلانے کے لیے انگریزوں سے یہودیوں سے مانگتے ہیں پیسے اور پیسوں کے لیے وہ کہتے ہیں پیسے تب دیں گے کہ آپ خطم نبوت کے قانون کو تبدیل کرو ہمارے پاکستان کے یہ مجبوری ہے یہ ہمارے حکمران یہ کرسی کے بچے ہیں کرسی یہ آیت کرسی پڑھتے ہیں تیست ہے کسی نے پوچھا کیا پڑھتے ہو کہا میں آیت کرسی پڑھتا ہوں اس نے کہا آیت کرسی تو بہت لمبی آیت ہے بھائی تم جلد جلدی پڑھتے ہو لگتا ہے تم آیت کرسی نہیں پڑھتے کرسی 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 پڑھتے ہو یہ کرسی کے بھوکے یہ چوری کرتے ہیں پھر یہ آئیے مف سے کردوں مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں بچو کرس تف دیں گے کہ خطم نبوت میں تبدیلی کرو گے میں ایمان سے آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے نبی کی محبت کو واسطہ بنا کر پوچھتا ہوں کہ آپ حکمرانوں کو اجازت دیں گے کہ وہ خطم نبوت کے قانون میں تبدیلی کریں انچی آواز میں اور انچی آواز میں ہاں بلند کر کے یہ مجبوری ہے اور کیا گناہ ہے وہ مجھے کہتے ہیں تم بات کو کرو لیکن گول مول کرو جلیبی کی طرح ہمارا نام نہ ہے چور کا نام نہیں آئے گا پھر بات کرتے کا فائدہ کیا ہے تو اس لئے پھر ہمیں اتکڑی پینڈی پڑتی ہے اور جیل جانا پڑتا ہے دون ہاتھ بلند کر کے آپ کو وضعات کرتا ہوں کہ میں نے سیاست کی ایک کرپسن نہیں کی آج بھی میرا اپنا گھر نہیں ہے میں ساتھی کے گھر میں رہتا ہوں تو ایدھر سے میری کوئی فائل نہیں بنی تو راستے میں رو کر ایک گوڑے آدمی کو مارا ان کو شرم نہیں آتی انشاءاللہ انشاءاللہ ختم نبوت کی باگ آگے بڑے گی بڑے گی یہ پیچھے آٹیں گے ہم پیچھے نہیں آٹیں گے انشاءاللہ اب آپ نے ایک وعدہ کیا بچوں پر قرآن مجید پڑھانے کا پھر میں موضوع شروع کرتا ہوں اس سے پہلے آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو کہ نبی کی عزت کے لیے جان بھی قربان ماں بھی قربان باپ بھی قربان بچے بھی قربان اور اپنا سر بھی قربان انشاءاللہ کیار ہو انشاءاللہ انچی آواز میں انشاءاللہ اور انچا انشاءاللہ اور انچا انشاءاللہ اے اللہ تو گوار ہے نا تیرے بندوں نے تیری نبی کی عزت کیلئے جان دینے کا وعدہ کیا اللہ اسے ہی نجات کا ذریعہ بنا دے انتہائی قابل ایدرام سامین مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اکثر یہاں تاجر ہیں اور مولانا صحیح صاحب کی خواہش یہ ہے کہ تاجروں کے مرضی کے مطابق گفتگو ہو اور تھوڑی سی ہو ان کے دکان جو ہیں وہ جالب بننا ہو تو میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ بات کروں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشام کتاب ہے کہ وہ عظیم الشام کتاب ہے کہ جب یہ نظام تعلیم میں محور ہوتا ہے اس سے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں تو وہ بہت ایماندار لوگ ہوتے اور اگر کسی نظام تعلیم میں قرآن مجید نہیں تو اس سے چور اور اچکے اور گندے اور غلط لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں قرآن مجید کو بنیاد بنا اپنے نظام تعلیم کا اب یہ بچوں نے قرآن یاد کیا میں ان کو مبارک دیتا ہوں لیکن اس سے بھی زیادہ اس بچے کی ماں کو مبارک دیتا ہوں جا اس ماں سے پوچھو نا اس کو لوگوں نے کتنی بات کہیں ہی ہونگی آپ بچے کو حافظ بنا رہے ہو کیا کھائے گا آپ سکول بڑھاؤ ڈرکٹر بنا ہو انجینئر بنا ہو وہ گر میں بیٹی ہوئی گریلو خاتون جس نے اپنی خواہشات پر پاؤں رکھ کر بچے کو حافظ و قرآن بنانے کیلئے بیجا اس کے دل کو دیکھو وہ کتنی عظمت والی خاتون ہیں اور اس کا باپ بھی اور جب آپ باپ کی بات کرتے ہو تو سب سے زیادہ اس کا استاز جو اس کو پڑھاتا ہے یہ ایک مسلس ہے مسلس تعلیم مسلس تکون ترائی کا بچہ خود اور بچے کے ماں باپ اور بچے کا استاز یہ تینوں ضروری ہیں اور تینوں مبارک بات کے قابل ہیں اب مولانا سویل صاحب نے اکیڈمی بنائی اکیڈمی کا کیا ہمانے پتے ہیں اکیڈمی کا معنی یہ ہے کہ ادھر قرآن بھی ہوگا دنیا بھی ہوگی اور دین بھی ہو اس لیے کہ اس کے بغیرہ پھستے نہیں ہونا آپ کا تو زیادہ اعتماد سکول پر ہے آپ بچے کو سکول پڑھاتے ہو کیوں پڑھاتے ہو تو آپ کے دو جی کل یہ نوکری کرے گا انشاءاللہ آج کل تو نوکری بھی نہیں ملتی جب آپ کو نوکری نہیں ملتی تو بچے کو قرآن سے کیوں محروم کرتے ہو یہ ہماری نظام تعلیم کا نقص ہے کہ آپ سر سکول پڑھاؤ تو بچہ نہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ نبی کو پہچانتا ہے نہ عالم کو پہچانتا ہے نہ بڑے کو نہ چھٹوں کو نہ ماں کو نہ باپ کو ایسا گندہ نظام تعلیم ہے یہ ایک آدمی تھا سر سید احمد خان اس کے ادھر ہے غور تھا گلے میں وہ نہیں ہوتا وہ جو لٹک تھا تو اس نے اس غور کو چھپانے کے لئے داڑی لگی تو داڑی بہت لمبی تھا آدمی سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا شیخ اور پاکستان اور ہندوستان میں اس کا بنیاد رکھنے والا اثری تعلیم کا وہ تھا اور اس نے کہاں سے اٹھایا یہ جب انگریز آئے ایسٹ ایڈیا کپنی کے نام سے تو انہوں نے پھر آٹھ سینیٹر بیجے کہ جاؤ ان لوگوں کی نفسیات معلوم کرو ان میں ایک ان کا بڑا تھا اس کا نام تھا لڑ مہکالے تو انہوں نے مختلف علاقوں کا سروے کیا اور سروے کرنے کے بعد کہا ان لوگوں میں ایک بات ہے کہ یہ اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں یہ شیعہ نہیں کرتے داڑی رکھتے ہیں اس لئے کہ انہوں کو بتایا کہ آپ کے نبی نے داڑی رکھی دی یہ سر پہ ٹوپی یا پگڑی رکھتے ہیں اس لئے انہوں کو بتایا کہ آپ کے نبی نے ٹوپی پگڑی رکھی جو کام نبی نے کیا یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فیرس پر ان کی میٹنگ ہوئی کہ نبی کی محبت ان کے دلوں سے کس طرح نکالی جائے تو کہا ایسے نظام تعلیم دیا جائے ان کو ایسا نظام تعلیم جو ان کو سیکولر بنا دے مذہبی نہ بنا دے بے دین بنا دے وہ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم اٹھایا ہندوستان نے ہندوستان آزاد ہوا تو وہ اٹھایا پاکستان نے ہم نے ایک آلیف باگ کے بین اس میں تبدیلی نہیں کی اس نظام تعلیم جو آپ سکول پڑھتے ہو پڑھا میں سکول کا مخالف نہیں ہوں میں نے سکول پڑھا ہے میں اب بھی ڈبل ایم میں ہوں پشاوری ڈیورسٹی سے لیکن میں بتا تو رہا ہوں کہ آپ کے بیٹھے کیا کر رہے ہیں آج میں نے سکول میں پڑھا اور ڈبل ایم میں کیا مجھے ڈبل ایم میں تو عزت نہیں دی میں نے قرآن مجید یاد کیا عزت ملی میں عالم بنا عزت ملی آج میں قسم اٹھا تھا ہوں میری عزت قرآن مجید کی وجہ سے اگر سکول میں میں نے ڈبل ایم میں کیا میں پانچے میں اور بھی کرتا یہ عزت نہ ملتی تو جہاں عزت ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے لوگوں ایک ضروری اعلان سنو آپ اعلان سنتے ہو نا جب میت ہو جاتی ہے پہلے والے اعلان ذرا کم سنتے ہو دوسرے میں لوگ کان لگا دیں گے کون فوت ہوا مجھے جانا یا نہیں جانا تو میں دوسرا اعلان کرتا ہوں لوگوں اعلان سنو خدا کی قسم عزت قرآن مجید کی تعلیم میں ہے قرآن کی غیر کی تعلیم میں عزت نہیں ہے نہیں ہے اور آپ بھی بولو نہیں ہے نہیں ہے تو جہاں عزت نہیں ہے وہاں کیوں تلاش کرتے ہو اور جہاں ہے وہاں تلاش کیوں نہیں کرتے سٹامپے پر لاؤ لکھ کر دیتا ہوں اگر آپ کے بیٹے نے قرآن پڑا یہ روزی کہ مارے نہیں مرے گا اس کو اللہ تعالی بہت اچھی روزی دے گا اللہ تعالی غیرت والی ذات ہے وہ اپنے قرآن پڑھنے والے کو بھوکا نہیں مارتا لکھ کر دیتا ہوں ناراض بلکل نہیں ہونا میں جب تقابل کروں گا قرآن اکیڈمی کا تقابل کروں گا مدر سے گا دینی مدر سے گا تو میں کرکٹ سے تقابل تو نہیں کر سکوں گا میں تو سکول سے کروں گا سکول کا ٹیچر ناراض نہ ہو سکول کا سٹوڈنٹ ناراض نہ ہو کالج والا ناراض نہ ہو یہ تجزیہ کر رہا ہوں آپ بھی تجزیہ کرو آپ پچھتر سال ہو گئے اب ہماری حکومت اس دور پچھتر روپوں کا نوٹ بنا رہی ہے کہ ہم پون صدی کے ہو گئے اب بھی میں نہیں بتاؤں گا میرا پیسہ کہاں لگ رہا میرے بچوں کی تعلیم کیوں ضائع ہو رہی کیوں لوگ چور پیدا ہو رہے فہاش پیدا ہو رہے بے دین پیدا ہو رہے جب کوئی آدمی بٹی بناتا ہے تو اس کے ایک قالب بناتا ہے سانچا پھر پہلی انٹ کو دیکھتا ہے کہ ٹیڑی ہے سیڈی ہے اگر پہلی انٹ ٹیڑی ہے پھر دوسری کو دیکھتا ہے پھر تیسری کو دیکھتا ہے جب ساری انٹ ٹیڑی ہیں تو تمہارا قالب غلط ہے نا علی گڑ کی اولاد تم نے چور پیدا کیے ٹاکو میں نے ایماندار پیدا کیے پھر آپ نے قالب کو ٹھیک کرو قرآن کو اس میں شامل کرو قرآن شامل ہوگا آپ کی نہیں نسل ایماندار ہوگی قرآن شامل نہیں ہوگا نہیں ہوگی ہمارے بچوں نے قرآن مجید یاد کیا چار بچوں نے سب کہو مبارک سب کہو مبارک انجا بولو بچے کی ماں کو بولو بچے کے باپ کو بولو بچے کے استاد کو بولو بچے کے پرنسپل کو بولو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے مبارک دی میٹرک پاس کو بھی کبھی آپ نے مبارک پاس دی تو آپ کی میٹرک کے ساتھ جو محبت ہے وہ گدے والی محبت ہے گدے پہ آدمی بیٹھتا ہے چومتا نہیں ہے اس مجبوری سے نکلو یار آپ سمجھ دے ہمارے بچہ ڈاکٹر بن جائے گا نوکری مل جائے گی نوکری نہیں ہے میں دیکھ کر آئے ہوں نوکری نہیں ہے اس بچوں کو قرآن مجید پڑھاؤ دنیا بھی چنگی تیاخرت بھی چنگا بولو سبحان اللہ انجا بول نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرآ حرف من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنہ تو بے عشر امثالہ لا قول علف لا مم حرف بل علف حرف ولام حرف ومیم حرف میری یہ باتیں گر والوں کو سناو پہنچاو ان کو جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا ایک نے کی اور اللہ کے ہاں ایک نیکی ضربے دس تو ایک حرف پر کتنی نیکی ملیں کتنی ملیں دو پر تین پر احسام نہیں آتا آپ کو بہت ساتھ ہو قرآن مجید کے ایک حرف پر کتنی نیکی آئے ہیں دو پر اونچا بولو تین پر چار پر چنیز پانچ پر چھے پر سات پر ستا آٹھ نو پر دس پر سو صحیح بات ہے کوئی آدمی نیچے منظر اوپر منظر میں کھڑ ہو جائے کوئی یہ حدیث نہیں ہے جی ہم نہیں مانتے ہیں کوئی ایسا ہے بولو بھائی سب مانتے ہو اور بھائی سب مانتے ہو ایک حرف پہ کتنی نہیں کی ہے دس اور دس پہ کتنی ہے چلو میں آپ کو انگریجری کا نظام تعلیم سکول والا بتاتا ہوں تنکل تنکل لٹل ستار ہاو آئی ونڈر وٹ یو ہار مولوی جواب نہ دیں علماء عام لوگ جواب دو ایمان سے بتاؤ کتنا ثواب ہو گیا دسو کتنا ثواب ہو گیا ہو گیا پھر صبح صبح بچے کو ناشتہ نہیں کیا گاڑی آ گئی دیر ہو گئی کپڑے نہیں پہنے مارتے ہو میدان جنگ آ رہے گر کدھر بیج دے بچوں کو بچے کو کہاں بیج رہے ہو جب پاکستان نہیں بنا تھا بہت خور کرو بہت میں نماز کے بعد ادھری ہوں گا کسی بات سے اختلاف ہے تو مجھے بتاؤ مجھے بتا ہے آپ واہ واہ پہ خوش ہوتے ہو میں آپ کو جنوں کی بات سناوں پریوں کی ملعہ آلہ کی فضا کی آسمان کی آپ اس پہ خوش ہوتے ہو میں آپ کو آپ کی گر آپ کے محلے کی بات سناوں آپ کے گر کی آپ کو وہ نہیں لگتی اچھی جب یہ نظام تعلیم ایسا ہے جب پاکستان نہیں بنا تھا دو مکتبیں فکر تھے میں آج تقریر کے لیے نہیں آیا میں نے اشتہار دیکھا اس میں قاضی خلیل آمد صاحب کا نام تھا تو مجھے ان کی گفتگو سے بہت فائدہ ہوتا ہے میں جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایک شاگر کے طور پر ان کی بات سنتا بہت فائدہ ہوتا ہے تو میں نے سوچا چلو وہ بات کریں گے ہم سنیں گے تو یہاں اگر معلوم ہوا کہ جشیف نہیں لارے تو مجھے خود بات کرنے پڑا ورنہ وہ ہوتے تو وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا تماشا خود نہ بن جاؤ تماشا دیکھنے والوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے بہت بہتر عالم ہیں ما شاہ اللہ یہ جب نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں قدر ہوگی نا اور غلاء نبی شاہ صاحب تھے ہمیں قدر نہیں تھی چلے گئے اب پتہ چلا کہ کتنے دروازے ٹوٹ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان علامہ کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے آمین بولو انچا عرض کر رہا ہوں جب پاکستان نہیں بنا تھا دو مکتب فکر تھے ایک مکتب فکر کا نام تھا آپ سمجھیں گے یہ دیوبندی بڑے لوی ہو شیعہ سنینے نہیں یہ نہیں تعلیمی مکتب فکر ایک کا نام تھا دیوبند اور ایک کا نام تھا علیگر یہ جتنوں بیروکریٹ ہیں ججز ہیں جتنے جرنیل ہیں صدر وزیراعظم ہے یہ وہ علیگر والے ہیں آپ کا سکول پریمری لڑکیوں کا لڑکوں والا میڈل ہائی ہائر سکنڈری کالج یونیورسٹری یہ تمام کے اطام علیگر کا نظام ہے دیوبند کا نظام کدھر ہے یہ قرآن اکیڈمی یہ مدرسہ وہ مدرسہ باداکوڑ کا مدرسہ مانٹی کا مدرسہ یہ مدرسے وہ دیوبند کا نظام ہے دونوں نے فصلے دیئے ایک کی فضل کو بھی دیکھو دوسرے کی فضل کو بھی دیکھو ایک کی فضل ایسی ہے کہ وہ چور کیا کیا جائے وہ بڑا جج ہوتا ہے احترام کریں گے جرنیل ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے بہیمان چور ہوتا ہے اور مولوی کوئی چور نہیں مولوی کوئی چور نہیں مولوی کا کیا کمال ہے کمال تو دیوبند کا ہے یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی بٹو صاحب آئے کہا جی میں چوروں کا بہت سخت مخالف ہوں میں چوروں کو نہیں چھوڑوں ہم نے کہا ٹھیک ہے نہ چھوڑ تو اس نے چوروں کا فیرس چوروں کی فیرس بنائی تین سو چور کا یہ بڑے بڑے چور ہیں ان سے پیسہ لیں گے اور قوم کے خزانے میں ڈالیں ٹھیک مانڈری والوں آپ سے جو بات کرنی ہے بٹو کی بات میں وہ یہ ہے ان تین سو میں مولوی ایک بھی نہیں تھا نہیں وہ لے خاموچ رہے آپ کوئی مولوی ہوئے تھا تو آپ اٹھتے نہیں مولوی صاحب کرنا نہ کرو جی تو سفلانہ مولانہ بھی چور آسا جی تین سو لوگ تھے اس میں دیوبن کا پڑا ہوا دیوبن کی شاقوں کا پڑا ہوا ایک مولوی چور نہیں تھا بولو سبحان اللہ کی جگہ نہیں یہ الحمدللہ کی جگہ ہے بولو بولو انجا بولو یہ آواز آپ سے نکالنوں کا زبدست دی بولو بولو الحمدللہ بولو اور مشرف آیا اس نے کہا میں تو چوروں کو نہیں چھوڑوں گا فیرس بنائی آٹھ ہزار آٹھ سو لوگوں نے کہا اچھا اس سنکڑوں میں مولوی نہیں تھا ہزاروں میں تو ہوگا اور جو فیرس کو دیکھا مولوی پھر آزاروں میں بھی نہیں تھا کیوں نہیں تھا اور آج نیب والے بیٹری لے کر مولوی کا کرپسن نکال رہے ہیں مولوی چور ہوگا تو چوری چوری بگڑی جائے گی الحمدللہ اتنی بھی نہ بڑا پاکی دامان کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبع دے شوریتی کے ہاتھ سے سرحے وبارے دوش سہرام اے خدا کوئی دیواری نہیں تردامنی پیشیخ ہماری نجائی ہو دامن کو نہ چوڑیں تو فرشتے وضو کریں میں علماء کی بات کر رہا ہوں ان کے نظام تعلیم کی قرآن کی بات کر دوں قرآن نے علماء کا کردار بچایا چور نہیں بنایا ایماندار بنایا اور تمہاری اثری تعلیم نے لوگوں کو چور بنا دیا لوگوں کو چور بنا دیا اگلی بات میں ناراض نہیں ہونا اگلی بات میں ناراض نہیں ہونا ناراض ہو تو ہو جاؤ جاؤ دکان میں مجھے گانیاں دو لیکن رات کو اثمینہ ہم سے سوچو کہ بات تو ٹھیک تھی اپنی بالر بچی کو تش موبائل نہیں دو یا ایہواللزین آمنو اپنی بالر بچیوں کو تش موبائل نہیں دو یا ایہواللزین آمنو اپنی بالر بچیوں کو ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول نہیں دو ہاتھ میں ملنگوں کی بات ہے سن لو میں جس نظام تعلیم کا گلہ کرتا ہوں بچ اتر سال بعد اس نظام تعلیم نے میری بچی کے اخلاق تباہ کر دیے مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی پر ایم اسکول ہے ابھی لڑکی بھی جنسیات نہیں سمجھ دی کہ اس کے لیے الگ سکول بناو اس کے لیے الگ بناو ٹھیک ہے جی میڈل سکول ہے دونوں کی لیے الگ بنا الگ الگ ہے ہائی بھی لیکن جب بچی بھی جنسیات میں مائر ہو جاتی ہے اور بچہ بھی خوبصورت لڑکا جوان خوبصورت لڑکی جوان وہ میڈیکل میں ایک سٹول پر بیٹھتے ہیں استاذ ان کو پڑھا رہا ہوتا ہے فلسفہ آہے در یہ آئی لو جو کا فلسفہ پڑھ دیں آفے لڑکی اس لڑکے کے ساتھ بانگ جاتی ہے اور اس کا باپ مو دکھانے کے قابل نہیں ہوتا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں بلکل ٹھیک پھر باپ کہتا ہے میں بڑا غیرتمن ہوں ماسی تا ماس نہیں لگیا میں بہت غیرتمن ہوں لڑکی کو بھی قتل کروں گا لڑکے کو بھی قتل کروں گا میں کہتا ہوں نہیں تم غیرتمن لڑکی کو مت مارو یہ لڑکے کو بھی مت مارو جس نے جس نظام تعلیم میں ڈالا ہے اس نظام تعلیم کو مارو اس نے بچے کو خراب کیا اور بچی کو خراب کیا ہے یہ بھاگنے والی بچی آپ کی نہیں میری ہے میں دکھ سے بات کر رہا ہوں لوگوں کی عقل ماری گئی ہے پیسے دے کر یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں پہلی بچی بھاگ جاتی ہے دوسری کو بے ہوتری پڑھاتے ہیں کبھی خیال نہیں ہے آپ نے بچوں بچوں کیوں تشمن بن گئے ہو قرآن نے حیاء سکھایا تمہارے نظام تعلیم نے بے حیاء ہی سکھائی قرآن نے عدب سکھایا تمہارے نظام تعلیم نے بے عدب ہی سکھائی قرآن نے پردہ سکھایا تمہارے نظام تعلیم نے بے پردہ ہی سکھائی قرآن نے کردار سکھایا تمہارے نظام نظام تعلیم نے بدکرداری سکھائی قرآن نے اخلاق سکھایا تمہاری نظام تعلیم نے بداخلاقی سکھائی قرآن نے حجاب سکھایا تمہاری نظام تعلیم نے بحجابی سکھائی تو قرآن نے وہ حیاء سکھائی تمہاری نظام تعلیم نے بحیائی سکھائی قرآن نے نکاح کا حکم دیا تیرے نظام تعلیم نے زنا کا حکم دیا قرآن کی تعلیم سے حلالی بچہ پیدا ہوا تمہارے نظامِ تعلیم سے حرامی بچہ بیدا ہوا قرآنِ نظامِ تعلیم سے خاندانِ نظام مضبوط رہا تمہارے نظامِ تعلیم سے خاندانِ نظام تباہ ہو گیا قرآن نے تمہارا شملہ بھی اوپر کیا تمہاری شلوار بھی بچائی عزت بھی بچائی اور اس نظامِ تعلیم نے تمہاری بیٹی کو بگا کر تمہاری شلوار بھی نکاری شملہ بھی تباہ کیا عزت کو بھی بیچا کیا کر رہے ہو کیوں اندیک کی طرح کیوں اندیک کی طرح غلط فیس میں کرتے ہو رو کر کہتا ہوں اس بچی کو نبی علیہ السلام کے دامن سے جوڑو خدا کی قسم بچ جائے گی اس کا آخرت تباہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا تم نے میرے نبی کے دامن کو چھوڑا خود بھی چھوڑا بچی سے بھی چھوڑو آیا اس کے لیے کہ میں معزز بن جاؤ کر میری بچی ڈاکٹر بن جائے لوگ کہیں گے بڑی لکی بچی ہے اسے ایک بات کے لیے تم نے نبی کا دامن چھوڑا اس نے تمہاری عزت کو خانت میں ملایا دنیا بھی تباہ آخرت میں بھی تباہ یہاں آپ کھڑے ہو تو امام کے پیچے نہیں آرے در نہیں کھڑے ہو یار جاؤ بچی کی تربیت کرو ادھر نہیں کھڑے ہو لمبی تس بھی نہیں مارو جاؤ بچے کی تربیت اور لڑکی کی تربیت تمہارے اوپر فرض ہے فرض چھوڑ کر سنت کر دے ہو ایک بچی جنت کو لے جانے کا ذریعہ بھی ہے ایک بچی جہنم کو لے جانے کا ذریعہ بھی ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومی رسولی آشمی اٹھا گے پھینک دو باہر گلی میں نئی تحذیب کے انڈے ہیں گندے نئی تحذیب کے انڈے ہیں گندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ بہت ہی تیزے یورپ کے رن تھے بے پردہ نظر آئی کل جو چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرتی قومی سے گڑ گیا پوچھا جاؤ ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل کے مردوں پر بڑھ گیا آج قرآن کو تھامہ ہوتا ہی نہ ہوتا انشاءاللہ وعدہ کرو اپنے بچیوں پر قرآن پڑھاؤ گے انشاءاللہ انجی آواز میں اور انچا اور انچا ہاتھ بلند کر گئے لڑکے پر بھی لڑکی پر بھی اور اس مکتبے فکر سے کہتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کافلہ کیسے لٹا ختم کر رہا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کافلہ کیسے لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اور دیوبن کو سلام پیش کرتا ہوں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینہ کر دیا خدنت جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا دیوبن کو سلام پیش کرتا ہوں قرآن یاد کرنے والے بچوں کو یاد کرانے والوں کو کیا کہتا ہوں یہ فیضانی نظر تھا یہاں کی مکتب بھی کرامت تھی سکھا ایک کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کیا کہتا ہوں سبق پھر صداقت کا شجاعت کا عدارت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا بلکل ختم کر رہا ہوں بلکل ختم کر رہا ہوں آخر میں چھوٹی تشکیل کرتا ہوں یہ علاقہ سیاہوں کا علاقہ ہے ٹورئیزم ٹورئیزم تم لوگ ہوتل بناتے ہو سیزر میں پھر سارا سار ہوتل کی کمائی کھاتے رہتے ہو تمہارا ایک ڈیرہ ادھر ہوتا ہے ایک ڈیرہ نیچے ہوتا ہے لیکن بہت احتیاط کرو آنے والی خواتین جو ہیں اگر وہ پردہ نہیں کر دیں تو آپ نے بچوں تک گھر تک وہ جراسیم نہ آنے دو میں چار پانچ سال سے اس علاقے میں جو میں پڑھاتا ہوں سنگڑ بالاکوٹ ناران راجوال کاغان بڑکنٹی بڑوئی تک جاتا ہوں اور ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ بلکل ٹورئیزم تمہارا حق ہے لیکن یہ اثارات بہایائی کے گھر تک نہیں جانے چاہیے کالی طفیل صاحب گھر تک نہیں جانے چاہیے علماء بھی ہمت کریں اور ہمت کریں اور ایک بات بھی کرتا ہوں چودہ آنگس کو کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے ہاں ٹھیک ہے نا وہ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے حیاتار لوگوں کا علاقہ ہے ادھر تنگٹوں گا نہیں چلے گا چودہ آنگس چلے گا بولو بھئی چلے گا حکومت سے درخواست ہے بس میرا بانی دون آت بلند کر کے دون آت بلند کر کے وعدہ کرو کہ ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ میں مولانا سحیل صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا موقع دیا کہ کچھ باتیں تو ایسی ہوئی ہوں گی کہ جو میرے لئے بھی نجات کا ذریعہ ہوں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ کو بھی بھی نت توفیق نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازیں وآخر و دعوانہ دے الحمدلللہ